ہم ہوئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش کارلے میں اس میں ہماری ستھانیے ٹیم میں جس میں ہمارے پردیش کی ٹیم میں ہمارے سچیو کے ناتے نرے سنگھ جی جو کام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہیں ڈاکٹر پردیف جی جو ہمارے میڈیا سچیو کے ناتے بھی کام دیکھ رہے ہو کلویر چاڑک جی جو ہمارے کلچرل سیل کے کنوینر ہے اور میں سویم پارٹی کے کارکرتا کے ناتے ارنج یہ ہے کہ جمہو کشمیر یوٹی ہے اور ایل جی ایڈمیسیشن یہاں پر کاریرت ہے پہلے سرکاریں یہاں پر رہی ہیں سمیتر سمیتر کوئی لوگ کوئی سرکار ایسے نرے لیتی رہی ہے جو اس کا کئی برشوں تک جمہو کے لوگوں کو ہم جمہو کشمیر نہیں کہہ سویتے لیکن یہ جو وشیہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں یہ اس کا پورا نقصان جو ہوا ہے وہ جمہو کے لوگوں کو ہی ہوا ہے دیکھیں جمہو ہمارا بسا بسا ہے جمہو ہے مندلوں کا شہر ہے اور اس میں نیچرل جو ہے وہ پانی جیسے بیٹا کہیں جن کو ہم ٹیکنیکل بھانچہ میں کھڑ بولتے ہیں اور وہ مالکی زمینے ہیں عدیق تو مالکی ہیں یہاں تو بڑے جیسے طوی ہوگی جب بڑی کھڑے ہوتی ہیں وہ سرکاری رہتی ہیں لیکن عدیق تو ہم جو کھڑے ہیں وہ مالکی ہیں لیکن بدقسمتی کچھ پچھلی سرکاروں کے اندر کچھ بیروکریٹس اور اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے ان کھڑوں کے ساتھ ایک بدرومہ سا داکھ لگا دیا کھڑے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سرکاری رام جو ہے جس جمین کو بنجر کھا جاتا ہے وہ کھڑ ہوتی ہے اور وہ مالکی ہیں نیکشن سرکاری کوئی نہیں ہے جب آپ کو پہلے کر دوں تو اس جمینوں کے ساتھ پچھلی کسی سرکار کے حکمرانوں نے اور کچھ بیروکریٹس نے ملکے ایک گیر ممکن کھڑ کا بدلومہ داکھ لگا دیا جب وہ گیر ممکن کھڑ لکھا گیا تو یہ بتانے کا پریاز ہوا کہ یہ عدیق تم جمین جو ہے سرکاری ہے اور یہ اب نہ بک سکتی ہے نہ اس پر نرمان ہو سکتا ہے اور اس میں سب سے ورسٹ کوئی افیکٹڈ ہے وہ شموچہ ہمارا جمو ہے خاص کر کے میں کہوں گا جمو سامبہ اور کٹھوہ میرے انمان کے حساب سے تیس ہزار کنال کے قریب رقمہ جو ہے وہ اس میں کور ہوتا ہے کچھ پورسن کئی سرکاری ہو سکتا ہوگا جہاں فروٹنگ وارٹر ہو اتر وائز میں یہ یقینن کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ مالکی زمینیں ہیں کئیوں کی جدی پوچھتی ہیں پوچھتوں سے چلتی آ رہی ہیں لیکن میں کو وہ بیارمندین کھٹ کے شمد لگنے سے اس زمین کی کریٹیویٹی کی اوپر کریکٹر کی اوپر سٹیٹرس کی اوپر کوچھتر مارک لگیا اور وہ جو مالک ہے وہ ہینڈی کیپ ہو گیا چاہے وہ ایک مر رہے ہیں چاہے وہ کسی ہمیں سوکڑا رہے ہیں نہ وہ خرید سکتا آگے فردر کہ اس کسی کو بیچ سکتا ہے نہ اس میں کوئی مرمان کر سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ پیرامیٹرز کیسے ہیں سرکار کی دوہریں محبتند رکھیں اگر ہم کھڑوں کی بات کریں ہماری جو جتنی بھی نئی کلونی جمعوں میں کارب ہوئی ہے چاہے وہ روپ نہ گئے آپ جہنیپور کو بھی لے لیجئے چھنی کو لے لیجئے یہ ساری گھڑے ہیں اگر سرکار کھڑوں میں کلونی بنا سکتی ہے جی ڈی اے کی زمین جو کھڑے ہیں وہاں نرمان ہو سکتا ہے سرکاری عمارت کا تو جو مالک کی زمین ہے جس کو آپ کے غیر ممکن گھڑ کہہ دیا اس پہ آپ نے کنسٹرکشن کو کیسے روک دیا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی یا تو وہ جو پسلو مرطاق ہے غیر ممکن گھڑ کا وہ ہوتا ہے اگر آپ نہیں اٹھانے کا دم رکھتے تو پھر اس کے فرد کھٹنے جو ہے اس کو کھولنا چاہیے مترو بہت بڑا ایک مزاق بھی بنا ہوا ہے ہمارے ڈیم کام کا جو آفیس ہے وہ غیر ممکن گھڑ پہ بنا ہوا ہے تو ڈیم کام صاحب بھی اس کی جواب دے اہم ناگری کو کہ میری دو چار پائنٹ سات مرلے کی زمین پہ نرمان نہیں ہو سکتا ڈیم کام صاحب جس آفیس میں بیٹھتے ہیں وہ کارکزوں میں غیر ممکن گھڑ ہے تو پھر اس پہ اتنی بڑی عمارت کیسے بن گئی کیوں بن گئی عام پبلک کے لیے آپ کے معافتند کوئی اور اور سرکاری عمارتوں کے لیے کوئی اور تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی دیر سے ہم جمہو والے سائلنٹ لیس کو ٹھیک جگہ پہ پہنچانے کا پریاز کر رہے ہیں ایل جی صاحب تک میں نے پہلے بھی یہ بات پہنچائی پھر مجھے لگتا ہے کہ بیرو کرسی میں کچھ دانہ بانا ایسے لوگوں کا ہے جن کو بیسک سمجھ تو نہیں ہے لیکن وہ اپنا آپ زندہ رکھنے کے لیے اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ رہنے گوزی اس کو ٹھنڈے بستے بھی ہم نے ایجل صاحب سے رکوز کی ہے کہ آپ سے نویزر ہے کروڑوں روپے کا گورنمنٹ ایک شکر کو لاز ہو رہا ہے اگر یہ زمینوں کا چھے پرچیز نہیں روکی گئی ہوتی ادھان پردار ہوا ہوتا یہ زمینیں آگے بکنی تھی کیونکہ بار کی زمین ہے سرکاری زمین نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں گیر ممکن کھڑ کو یہ زبروستی اس لئے بتانے کا پریاز کرتے ہیں کہ فرض نہیں کرنے گا کہ اس کا سٹیٹس کلیر نہیں ہے اس کا مالک تم ہو کی نہیں ہو یا سر جی سنگھ اس کے مالک ہے کی نہیں ہے یا بنیج اس کے مالک ہے کی نہیں ہے اور سری جی اس کا فرض کھٹانے آئے ہیں یہ گیر ممکن کھڑ بھئیہ اس کی جدی پستی جمین ہے اس کے دادے پردادے سے آگے چلتی آئی ہے اب وہ دس قرار کا انہوں نے بھائیوں میں حصہ کرنا ہے تم بٹوارہ بھی نہیں کرنے دے رہے انہوں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے لون لینا ہے تم لون کا فرض بھی نہیں کرنے دے رہے تو یہ کونسے محبتن ہے تو آج اس کے لیے ہم نے یہ کہہ کیا کہ آج یہ ایل جی ایڈمیسیشن تک باج باج کارلے سے یہ اس جمتہ کی پور جوڑ مانگ کو ہم پہنچائیں گے یہ ایک میمورینڈم بھی ہم ایل جی ساتھ تک پہنچائیں گے کہ گیر ممکن کھڑ آپ نے پچھلے دنوں سانبہ میں انڈسٹریل سیٹ اپ کے لیے کچھ ایڈیے کچھ خسریں گیر ممکن کھڑ کی در سے بات نکال دیئے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں آپ نے انڈسٹری بنانی ہے وہ زمینیں جمہو کے لوگوں کو آپ جائے کچھ باہری لوگوں کو بھی ملیں گی سرکاری ریئیٹس میں ملیں گی ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں تو جو باقی زمینیں ہیں جمہو میں سانبہ میں کٹھوہ میں جس کا میں ایسا مانتا ہوں تقریباً ریزنشل ہے کمرشل ہے تیس ہزار کے کنال کے قریب یہ رکوا ہے اس کو آپ کیوں نہیں فری کر رہے ہیں اپنے چنگول سے اس کے پر کیوں نکیل مار کے رکھی ہوئی ہے کیوں وہ ناک اس پہ بٹھا کے رکھے جو بار بار ڈولہ ڈالتے ہیں اور کیوں وہ عام چنبانیس توصیل داروں پٹواری کے پیچھے بار بار جا رہا ہے کہ میری یہ دس برنے زمین ہے میں نے اس کو بیچ کے اپنے بچے کی ایڈوکیشن کے لیے پیسے لگا رہے ہیں مجھے بیچنے کے لیے برد کھاٹ کے دو لیکن پٹواری کیا کرے گا تصیل دار کیا کرے گا سرکار کی طرف سے کوئی فرماڑی جاری نہیں ہے تو میرا آج آپ کے مادم سے بہت پسٹ ہے اس میں ہم نے پورا ابھی ہم پریس نوڈ میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ پورا ڈیٹیل میں اس کو کتنا لاؤس گورنمنٹ ایک شکر کو ہوا ہے جب سے یہ گیر ممکن گھاڑ کے قارن زمینوں کی سیل پرچیسٹوں پر روک لگی ہوئی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مال کی زمینیں سرکاری زمین کوئی زمینو والا بیچنے نہیں چاہ رہا ہے سرکاری زمین اگر کسی کے کبھجے میں ہیں وہ کھاڑے ہیں یا وہ جنگلات ہیں یا وہ جیڈیے ہیں اس کا کنیا کرو نا جیڈیے کی زمینوں میں سریں ابھی یہاں مہارتے بن رہی ہیں میں نام نہیں رہا چاہتا کون بنا رہے ہیں کیوں نہیں جیڈیے وہاں آ جاتا کاروے کرتا جائیے چھوٹی طبی کے نیچے دیکھئے کرنیلے چک لگاتار بورڈ لگ رہے ہیں لگاتار نرمان ہو رہا ہے پوری کی پوری طبی کا جو کنارہ ہے جو جیڈیے کا رکھ پا ہے انکروز ہو گیا ہے نئی کلونی بن گئی ہے کیا کہ نام اس کے رکھ دیئے کبھی آپ میڈیا والے بھی ایک سرپائز ویزٹ کر کے آؤ آپ بھی حرار ہو جاؤ گے جمہو میں اول ہے کہاں ہوں وہ ایک لگ سجیکت ہے لیکن یہ گیر ممکن کھٹ کو لے کر ایل جی ایڈمیسٹیشن سے ہماری ایک پور جو مانگ ہے کہ آپ اپنی بیوروکریٹک سیٹ اپ کو بڑی کلی بریکشن دیجئے کہ اب تک جو لوگوں کی مال کی زمینوں کے اوپر گیر ممکن کھٹ کا بد رومہ داگ لگایا ہے اس کو ہٹا دیجئے تاکہ لوگ اپنی مال کی زمینوں کو اپنی اچھا انسار استعمال کر سکے کسی نے کوئی نرمان کرنا ہے گھر میں بیٹے کی شادی کی ہے بہو آئی ہے دو کمروں کا نرمان کرنا ہے آپ ہیٹو نہیں لگا رہے دیتے تو اس کو کیونکہ گھر ممکن کھٹا جی نرمان نہیں ہوگا یہ کونسا مزاک بنائے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے چوتھے سمعہیں پریئیری ہیں ٹھیک طریقے سے اس کو بات کو اپنے سوشل میڈیا کے مادیم سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے ایلزی صاحب تک پہنچائیں گے ہماری بیور کے سیدہ یہ بات پہنچے گی تاکہ یہ آنے والے جنہوں میں جلد ایلزی ایمیسیشن اس بدنما داک کو جمو کے لوگوں کے اوپر جو لگایا ہے گہر ممکن کھٹ گا کیونکہ اس میں سے کشمیر میں کوئی لیندن نہیں ہے اگر کشمیر میں کبھی ایسے مالکی کھٹوں کو گہر ممکن کھٹ کوشن کیا ہوتا تو مجھے افسوس رکھتا ہے جو کہتے ہوئے کہ ان کو یہ کام کروانے آتے تھے اب تھوڑا سا اگریسیف روکھوں پہ بھی امینا پڑ رہا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی آواز کو اگریسیف لیا آگے رکھنے کی بات نوبت آگئی ہے تو میرا آپ سے پناہ نبیدن ہے کہ اس بات کو ٹھیک ٹھیکے سے مہیندے ہیں آپ کا ایک بہت بڑا ایک جسے بہتے ہیں کہ سیاسی قد ہے آپ کو جنتہ کی نفس کا پتہ ہے کہ جنتہ کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں آپ تین تین بار کے سانسد رہے ہو تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ کسی گریب کی ساتھ آر دس مرلے جمین کہ جب کاغذ بھی بن پاتے ہوں گے تو اس پہ کونسا کیا ستیتی اس کی بنتی ہوگی وہ کونسے خون کی حصور ہوتا ہوگا اس کو اس سے باہر نکالیے اس کو نجات دلائیے اور غیر ممکن کھٹ بھلا جو داغ ہماری زمینوں پہ لگا ہے اس کو ہٹائیے